بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری لگ رہی تھی میں حیران رہ گیا جب وہ میرے پاس چل کر آئی اور مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا میں روح افضا کا شربت بیچ رہا تھا روزہ کھلنے میں بس آدھا گھنٹہ ہی باقی تھا ایسے میں میں روزانہ ہی اس سڑک کنارے آ کر کھڑا ہو جاتا رمضان کے مہینے میں ہر سال میرا یہی کام ہوتا تھا اس نے مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا وہ پہلے ہی بھوک اور پیاس سے نڈھال رکھ رہی تھی جلدی سے میں نے ایک گلاس پانی ڈالا اور اسے تھما دیا وہ غٹا غٹ پانی چڑھا گئی اور پھر وہیں سڑک کنارے بیٹھ گئی پھر میرا سارا شربت بھی ختم ہو گیا اب میں گھر جانے والا تھا لیکن میں نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا وہ اب بھی سڑک کنارے ہی بیٹھی تھی بڑی اداس اور پریشان لگ رہی تھی پھر جب میں گھر جانے لگا تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا آپ کہاں سے آئی ہے آخر کار میں نے مر کر اس سے پوچھی لیا اس نے نظریں جھکا لی پھر کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں گھر جانے کا راستہ بھول چکی ہوں میں حیران تھا کہ اتنی بڑی نوجوان لڑکی کیسے اپنے گھر جانے کا راستہ بھول سکتی ہے پھر وہ کہنے لگی میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں نہ ہی کچھ کھانے کو ہے اس لئے سڑکوں پر بھٹکتی پھر رہی ہوں اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا لیکن پہلے سے ہی پانچ بندوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی لیکن پھر اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر جانا بھی سہی نہیں تھا کیونکہ آج کل دنیا شیطان صفت درندوں سے بھری پڑی ہے کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا اب میں نے خاموشی سے اسے اپنے پیچھے پیچھے آنے دیا بیسے بھی روزہ کھلنے میں پانچ منٹ رہ گئے تھے جیسے ہی گھر آیا اممہ چھوٹا سا دسترخان سجائے بیٹھی تھی روزہ رکھنا ہم سب کا معمول تھا سب سے چھوٹی بہن جو صرف دس سال کی تھی وہ بھی پابندی سے روزے رکھتی تھی اور روزہ رکھنا ہماری مجبوری بھی تھی کیونکہ ہماری غربت نے ہمیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا گھر میں مہمان آتا دیکھ کر اممہ حیران تھی لیکن جیسے ہی ان کی نظر اس لڑکی کے پھٹے پرانے کپڑوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی یہ کون ہے انہوں نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے نظرے جھکالی پھر کہنے لگا اممہ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں اس کے بعد بتا دوں گا اور وہ ہمارے ساتھ دسترخان پر ہی بیٹھ گئی لیکن اس کی آنکھوں میں بڑی حیرت تھی وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا ہو شاید یہ کسی امیر کھرانے کی لڑکی ہے لیکن حالات کے باعث آج اس کی ایسی حالت ہے میں یہی سوچنے پر مجبور ہوا تھا دسترخان پر سجی ساری چیزیں وہ بڑے مزے سکھا رہی تھی امی بڑے پیار سے اسے سب چیزیں پیش کر رہی تھی کیونکہ مہمان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے اسی لیے ہم نے غربت کے باوجود بھی کبھی کسی کے آنے پر مو نہ چڑھایا تھا پھر رات کو اس گھر میں ہی امہ کے کمرے میں وہ سو گئی لیکن آدھی رات کو کچھ ایسا ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیئے اچانک ہی دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی ایک بجے کا وقت تھا اور باہر اندھیرہ چھایا ہوا تھا میں نے نیند سے بھری آنکھوں سے اس وجود کو دیکھا کالے کپڑوں میں اپنا کپڑا مو پر لپیٹے دہشت زدہ آنکھوں کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا آدمی دروازے پر کھڑا تھا وہ لڑکی کہاں ہے اس نے اپنی خوفناک آواز سے پوچھا کون لڑکی مجھے وہ آدمی ٹھیک نہیں لگا تھا وہی جو اس گھر میں آئی ہے ایک دم ہی اس نے دروازہ کھولا مجھے دھکیل کر وہ پورے گھر میں چھانکنے لگا پھر بستر پر سوئی ہوئی وہ اسے نظر آ ہی گئی اس نے ایک جھٹکے سے لڑکی کو کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ گھسید کر لے جانے لگا وہ لڑکی رو رہی تھی تڑپ رہی تھی اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھی لیکن وہ آدمی بہت بے رہم لگ رہا تھا مجھے بھی اس آدمی پر غصتہ آیا لیکن میں کمزور اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا پھر ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بت بن گیا ہوں امہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی ساتھ ہی چھوٹے بہن بھائی بھی سہمے ہوئے تھے اس نے آنسو بھری نظروں سے پلٹ کر مجھے دیکھا پھر کہنے لگی یہ شیطان مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے لیکن مجھے بچانے ضرور آنا وہ اسے باہر لے گیا اور دور اندھیرے میں دونوں غائب ہو گئے میں نے دور دور تک نظریں گھما کر دیکھا لیکن ان کی پرچھائیں بھی یہاں نہیں تھی اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا وہ آدمی کون تھا اور اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ کیوں لے کر گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی امہ بھی پریشانی سے کہنے لگی نہ جانے اس بچی کے ساتھ وہ کیا ظلم کرے گا دیکھو کیسے رو رہی تھی ویچاری مجھے اب بھی اس کی نیلی آنکھیں آدھا رہی تھی کس قدر مظلوم لگ رہی تھی وہ میرا دل بلا وجہ ہی بہت اداس ہو گیا تھا کچھ بھی ہو اس لڑکی کو تو میں واپس لے کر ہی آؤں گا میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا میرا نام جواد ہے میرا تعلق ایک انتہائی غریب کھرانے سے تھا ہم ایک کمرے کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے یہ رب کی انعیت تھی کہ مکان ہمارا اپنا تھا اس پر ہم شکر گزار ہوتے تھے میں اس وقت بارویں کلاس میں پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی پارٹ ٹائم میں کام بھی کرتا تاکہ گھر کا گزارہ ہو سکے صبح ایک ہوتل پر کام کرتا شام پانچ بجے کے بعد وہاں چھٹی ہو جاتی تھی لیکن آج کل رمضان تھا اس لئے ہوتل کا کام بندہ جا رہا تھا ایسے میں میں سڑک کنارے روح افضا وغیرہ بیچ لیا کرتا تھا کبھی کبار پکوڑے سمو سے غرص کے جو کچھ بھی ہوتا جس سے آمدنی کا ذریعہ بنتا وہی کام کر لیا کرتا تھا میرے چار بہن بھائی اور بھی تھے میں امہ کا سہارہ تھا کیونکہ اببہ کے مرنے کے بعد وہ بڑی پریشان رہتی تھی اس وقت میں صرف چودہ سال کا تھا پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہارا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے آہستہ آہستہ میں نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی امہ بھی بیچاری سلائی وغیرہ کر لیتی تھی کیونکہ اکیلے میرے کمانے سے گھر کا گزارہ ناممکن تھا محلے پڑاس کے لوگ بھی بڑے بے حس تھے برنا ہماری گلی میں اچھے خاصے امید لوگ رہتے تھے لیکن کوئی کسی کی مدد کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا ہاں دکھاوے کے لیے ضرور اس گلی میں دیگیں چڑھائی جاتی تھی بڑے بڑے لنگر چلائے جاتے تھے لیکن کسی غریب کی مدد نہیں کی جاتی تھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا مجھے اپنا تو اتنا غم نہیں ہوتا تھا لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوکا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پاتا تھا اس لیے دل چاہتا کہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہوں سیکٹری میں بھی کئی دفعہ کام حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں بغیر سفارش کوئی کام نہیں دیتا تھا ایسے میں اس سڑک کے نارے یہ لڑکی نظر آئی تو اس کی خوبصورتی نے مجھے چوکا دیا تھا آج تک میں نے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی لیکن وہ دہشتناک آدمی کون تھا جو اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اس نے جاتے وقت کس قدر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بچانے ضرور آنا کئی دن تک وہ میرے حواسوں پر سوار نہیں پھر ایک دن میں سڑک کے نارے کھڑا تھا جب میں نے ایک نقاب پوش عورت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ میرے قریب آ کر رکھی اور کہنے لگی شہزادی کو تم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے نا کہاں ہے وہ کون شہزادی میں حیران ہوا تھا وہی نیلی آنکھوں والی لڑکی ہمیں سب پتہ چل گیا ہے ابھی اور اسی وقت مجھے اس کے پاس لے کر چلو میں اسے لینے آئی ہوں اس عورت کی بات سن کر میں بری طرح گھبرا گیا تھا پھر اسے کہنے لگا ہاں میں اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو اپنے گھر لے کر گیا تھا لیکن وہاں سے ایک آدمی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا میں نہیں جانتا کہ وہ آدمی کون تھا میں بالکل انجان بن گیا تھا اور حقیقت بھی یہی تھی میں اس آدمی کو جانتا بھی نہیں تھا میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی تھی پھر وہ کہنے لگی کیا تمہیں اس آدمی کا پتہ ہے وہ کہاں رہتا ہے اگر شہزادی نہ ملی تو سردار نے مجھے مار دینا ہے وہ عورت بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی مجھے اس کے اوپر درس آیا میں اسے کہنے لگا مجھے اس آدمی کی شکل تو یاد ہے کیونکہ وہ بہت ڈراؤنی شکل کا تھا اور ہلیے سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی آمل وغیرہ تھا میں اس کا پتہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایک بہت بڑا انام دوں گی کیونکہ اگر وہ نہ ملی تو میری جان کو خطرہ ہے یہ کہہ کر وہ جس طرح پرسرار انداز میں آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی میں دور تک اس کے وجود کو دیکھتا رہا تھا گھر آیا تھا تو میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اممہ بھی بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا آج بہت پریشان لگ رہے ہو اور اس بچی کا پتہ چلا وہ آدمی کون تھا میں اممہ سے کہنے لگا میں بھی تو یہی جاننا چاہتا ہوں اممہ کہ وہ آدمی کون تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے اب اتنی بڑی دنیا میں ایک آدمی کا پتہ لگانا بھی بہت مشکل تھا پھر اس دن میں سڑک کے نارے کھڑا تھا جب میں نے لوگوں کا بہت بڑا حجوم دیکھا میں حیران تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے پھر ایک آدمی نے بتایا کہ وہاں لنگر بٹ رہا ہے میں نے سوچا چھوٹے بہن بھائی بھی بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں میں بھی تھوڑی سی بریانی لے لوں یہی سوچ کر میں اس لنگر میں چلا آیا پھر پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے آستانے کا عامل یہ لنگر بانٹ رہا ہے لیکن وہ خود مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا پھر جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا تو اچانک ہی مجھے اس کے گھر کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی کسی کے رونے کی آواز میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا شاید کوئی اندر تکلیف نہیں ہے تب ہی میں نے ایک آدمی کے مجھ سے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ آمل صاحب کی تیسری شادی ہونے جا رہی ہے اسی خوشی میں وہ یہ لنگر بانٹ رہے ہیں اچانک ہی اس آستانے سے وہ آمل باہر نکلا تھا میں اس مقروع شیطان چہرے والے انسان کو کیسے بھول سکتا تھا یہ وہی تو تھا جو اس نیگلی اور خوبصورت آنکھوں والی انداز میں اس رات کو گھسیٹا ہوا لے گیا تھا مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا پھر میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے حالانکہ میں اسے اچھی طرح پہچان گیا تھا اب مجھے کسی طرح اس لڑکی تک پہنچنا تھا لیکن اس قدر حجوم اور مریدوں کو آس پاس کھڑا دیکھ کر شاید میں کبھی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا تب ہی میرے کانوں میں پیچھے سے آواز آئی تھی جلدی جلدی چلو بھائی دوسروں کو بھی موقع دو میں نے بریانی کا شاپر لیا اور میں راستے سے ہٹ گیا یہ شکر تھا کہ مجھے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا دوسرے دن ویسے ہی میں سڑک کے نارے کھڑا تھا جب وہ عورت چلی آئی کچھ پتہ چلا وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی ہاں مجھے اس عامل کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے اور وہ لڑکی بھی وہی ہے لیکن وہ بہت بڑا عامل ہے اس کے پاس جانا ناممکن ہے اس کے جو مرید ہیں وہ اس کے اٹھگے گھیرہ ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں ایسے میں میرا وہاں جانا ناممکن ہے تب عورت پریشانی سے کہنے لگی میں بھی وہاں نہیں جا سکتی اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے بھی اپنا قیدی بنا لے گا سردار نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سوپی تھی اور میں نے کیا کیا اسے یہاں اس دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے پوچھا وہ لڑکی آخر آپ کی کیا لگتی ہے اور وہ اس دنیا سے اتنی انجان کیوں تھی اب میں اسے پوچھنا چاہتا تھا وہ عورت کہنے لگی اگر یہ بات پوچھنی ہے تو کل رات بارہ بجے پرانے قبرستان میں آ جانا میں وہی پر رہتی ہوں تمہیں سب بتا دوں گی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ تم ایک نیک لڑکے دکھائی دیتے ہو اس لیے اگر میری مدد کر سکتے ہو تو وہاں ضرور آنا یہ کہہ کر وہ عورت میرے سامنے سے چلی گئی تھی اور میں گھر آ گیا ہر وقت سوچوں میں مبتلا رہنے لگا میں بھی چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس آمل کی قید سے آزاد ہو جائے پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہیں وہ آمل اسی لڑکی سے تو شادی نہیں کر رہا ہے یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا تھا وہ تو بہت ظالم اور دہشتناک لگ رہا تھا یقیناً وہ اس لڑکی کی حالت بری کر دے گا پھر اگلی رات مجھ سے سبر نہ ہوا اور میں رات کو وہی قبرستان میں پہنچ گیا وہ ایک پرانا قبرستان تھا عجیب و غریب جاندروں کے چنگھارنے کی آوازیں آ رہی تھی میں اس عورت کو تلاش کر رہا تھا حیران بھی ہوا کہ وہ اس ریرانے میں کیوں رہتی ہے تب ہی قریبی درخت پر ایک ہلچلسی محسوس ہوئی جیسے ہی اس کی جھاڑیاں ہنی تو میں اچھل پڑا لیکن اس کے پیچھے سے ہی وہ عورت نکلی تھی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھی میں دہشت زدہ لہجے میں اسے کہنے رگا تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے کیونکہ میں یہی رہتی ہوں وہ بڑی بیچارگی سے کہہ رہی تھی میں نے چاروں طرف دیکھا ارد گرد سنناٹا چھایا ہوا تھا دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں تھا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے رہتی ہے لیکن تمہارا گھر کہاں ہے تب ہی اس نے اس طرف کی طرف ہشارہ کیا اور کہنے لگی یہی میرا گھر ہے جب سے میں انسانوں کی اس دنیا میں آئی ہوں تب سے یہی پر میرا ٹھکانہ تھا تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں کوئی انسانی عورت نہیں بلکہ ایک جنزادی ہوں یہ سن کر میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا تھا لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی میں مر کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا تب ہی اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی گھبراو مت مجھے تمہاری مدد چاہیے ہماری شہزادی کی جان خطرے میں ہے کیا تم اس سے بچانا نہیں چاہتے تب ہی میں نے درتے درتے پلٹ کر دیکھا اس نے اپنا پورا چہرہ چھپا لیا تھا کہ کہیں میں اس کے خوف سے یہاں سے بھاگنا جاؤں پھر وہ عجیب انداز میں جلتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی بہت دن پہلے ہم سب اس دنیا میں نہیں رہتے تھے بلکہ ہمارا کوہ قاف میں پورا قبیلہ آباد تھا یہ شہزادی ہمارے سردار کی بیٹی ہے شہنشاہ جننات کی بیٹی بہت خوبصورت تھی ساری جنزادیوں میں اس کا ہمپلہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن اسے نئی نئی چیزیں کرنے کا شوق تھا ان میں میں اس کی رکھوالی کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی جب ایک دن اس نے انسانوں کی دنیا میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا میں تو یہ بات سن کر ڈر گئی سردار سے اجازت لی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور سمجھایا کہ وہاں ہم جننات کو خطرہ ہے بہت سے عامل ہماری مدد حاصل کر کے وہاں پر اپنا دھندہ جلاتے ہیں وہ ہمیں اپنے پاس قید کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اس لیے میں کسی کو اس دنیا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا ان کے صاف انکار پر شہزادی اداس ہو گئی تھی اب وہ ہر وقت ضد کرتی میں اس کا کسی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی کیونکہ اس کی ماں مر چکی تھی لیکن شہزادی کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا دیکھنا چاہتی ہے پھر ایک دن سردار دوسرے قبیلے میں جا رہے تھے وہ دو دن کے لیے گئے تو میں نے شہزادی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گی لیکن ہمیں اسی رات کو واپس آنا ہوگا وہ اس بات پر بے تہاشا خوش ہو گئی تھی یوں میں اسے لے کر اس دنیا میں چلی آئی وہ اس دنیا کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھی ہم دونوں نے انسانی روپ اختیار کیے ہوئے تھے اس لیے جو بھی اس کی خوبصورتی دیکھتا تو اس پر نظر جمع کر کھڑا ہو جاتا تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی اس کی معصومیت سے فائدہ نہ اٹھا لے ایک رات ہمیں یہاں گزار کر دوسری رات واپس چلے جانا تھا لیکن ہماری بدقسمتی تھی کہ اس رات شدید آنڈھی دوفان آ گیا ہم دونوں کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا اس لیے ہم دونوں بہت خبر آ گئے پھر میں شہزادی جنزادی کو لے کر ایک گھر میں چلی آئی ہم دونوں ویسے ہی انسان کے روپ میں تھے جیسے ہی ہم نے اس خوبصورت گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو ایک لمبے چوڑے خوفناک شکل والے آدمی نے اس گھر کا دروازہ کھولا تھا وہ ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹا گیا ہم اس بات سے انجان تھے کہ وہ ہماری اصلیت جان گیا ہے پھر ہم نے اس سے ایک رات رکنے کی درخواست کی اس نے ہمیں کمرے میں روک لیا تھا لیکن بار بار کھڑکی سے جھاکتا اس کا چہرہ مجھے بیچین کر رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے شہزادی کی جان خطرے میں ہے پھر میں تھکی ہوئی تھی اس لیے بے خبر ہو کر سو گئی لیکن جب آنکھ کھولی تو میں اکیلی ہی جنگل کے راستے میں پڑی تھی جبکہ شہزادی غائب تھی اب میں پاگلوں کی طرح اسے چاروں طرف ڈھونڈ رہی تھی اگر میں اسے اپنے ساتھ واپس نہ لے کر جاتی تو سردار نے مجھے جان سے مار دینا تھا میں نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں پہ بھی نہ ملی پھر میں نے ایک جوگی بابا کو دیکھا جو جنگلوں میں بھٹک رہا تھا وہ بھی ایک جنزاد تھا اس نے میری پریشانی دیکھی کہ جب میں نے اس سے حساب لگوایا تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کے ساتھ اس کے گھر گئی ہے اور وہ جس کے گھر تم دونوں نے پناہ لی تھی وہ ایک خطرناک شیطان آمل تھا اس کا جنزادی پر دل آ گیا تھا تب ہی تو اس نے تمہیں باہر پھینک دیا جبکہ اس جنزادی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ جنزادی کسی طرح اس سے چکمہ دے کر بھاگ گئی لیکن وہ اس لڑکے کے گھر میں ہے وہ ضرور تمہیں وہاں مل جائے گی لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی جب تک میں تم تک پہنچی وہ وہاں سے بھی جا چکی تھی اور پھر جب تم نے بتایا کہ وہ آمل اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہی شیطان آمل ہوگا اب تم بتاؤ میں کیا کروں اگر اسے اپنے ساتھ لے کر نہ گئی تو سردان نے میری بہت دری حالت کر دینی ہے اور پھر اس کی وہ اکلوتی بیٹی ہے تم کسی طرح سے بھی کر کے اسے واپس لانے میں میری مدد کرو اس نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی رات کا خوفناک سرناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا ایسے میں وہ جنزادی بہت مظلوم لگ رہی تھی پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو میں اس جنزادی کو ضرور بچانے کی کوشش کروں گا ایسے لگتا ہے جیسے دو دن دن کے بعد وہ اس سے شادی کرنے والا ہے یہ سن کر اس بوڑی جنزادی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ کہنے لگی ایسا غزب نہ ہونے پائے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی دنیا کی باسی بن جائے گی اسے واپس اپنی دنیا اس کوہ قاف میں لوٹنا ہے جہاں پر اس کا پورا قبیلہ آباد ہے میں آدھی رات کو اس کے پاس آتو گیا تھا لیکن مجھے صبح کام پر بھی جانا تھا ویسے بھی میں اپنا پورا گھر پال رہا تھا ایسے میں جنزادی سے میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت کیسے نکالوں گا دوسرے دن جلدی جلدی اپنا کام سمیٹا جیسے ہی ہوتل سے چھٹی ہوئی تو آج شربت بیچنے کے بجائے میں اسی آمل کے آستانے پر چلا آیا تھا پتہ چلا کہ رمضان ختم ہونے کے تین دن بعد وہ اس جنزادی سے شادی کر رہا ہے اب میں نے اس کے مرید سے یہ جاننا چاہا کہ وہ کس سے شادی کر رہا ہے تو وہ رازداری سے کہنے لگا یہ آمل ہر سال ایک جنزادی سے شادی کرتا ہے وہ جنزادی کو نہ جانے کیسے اپنے ماتحد کر لیتا ہے اور ایسے ہی وہ دو شادیاں کر چکا ہے پھر ان کے ذریعے وہ اپنے کام نکلواتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جنزادی ہوتی کہاں ہے کیا تمہیں دکھائی دیتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں جب آمل کو اس سے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو وہ انسانی روپ میں اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ بھی زبردستی ورنہ وہ اسے ہر وقت ہنڈیا میں قید کر کے رکھتا ہے میں حیران تھا کہ وہ آدمی میری کتنی مدد کر رہا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کی مدد میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے رات بھر ایک معصوم سی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے شاید وہ اسی جنزادی کی ہیں جسے وہ چند دن پہلے اپنے پاس قید کر کے لائیا ہے میں اسے بچانا چاہتا ہوں اس کا مطلب تھا کہ میں اس سے مدد لے سکتا تھا اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا پھر کہنے لگا اگر ہم دونوں چاہیں تو اس مظلوم جنزادی کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ آدمی سرگوشی میں کہنے لگا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کوئی بھی اگر ان ہنڈیوں کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس آمل کو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے اس طرح سے وہ کبھی بھی کسی کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتا وہ آمل کا مرید تھا لیکن وہ اسے بہت زیادہ ڈرتا تھا اسی لیے وہ میری مدد نہیں کر سکتا تھا پھر میں اسی جنزادی کے پاس گیا اور کہنے لگا اب اسے بچانا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ دو جنزادیوں کو اپنے پاس قید کر چکا ہے اب اگر اس نے جنزادی سے شادی کر لی تو یہ جنزادی بھی اس کے پاس قید ہو جائے گی وہ بوری جنزادی یہ سن کر رونے لگی پھر کہنے لگی سردان نے تو مجھے مار ڈالنا ہے اب میں کیا کروں شہزادی تو بہت معصوم ہے کیسے اس ظالم کے شکنجے میں پھس گئیں اپنے آپ کو بچانے کا ہنر بھی نہیں جانتی وہ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ نہ اسے کچھ ہوگا اور نہ ہی آپ کو میں آپ کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا پھر میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی اگلے دن میں نے امہ سے شربت بنانے کو کہا شربت کی والٹی لے کر میں اسی آستانے کے پاس کھڑا ہو گیا یہاں کھڑا ہو کر میں اس عامل پر نظر رکھ رہا تھا میں جانتا تھا کہ وہ اس آستانے سے ضرور باہر نکلے گا اور پھر مجھے موقع مل جاتا اندر جانے کا لیکن اس کے دو مرید اسی آستانے کے اندر موجود رہتے تھے کسی طرح سے مجھے ان کو قابو کرنا تھا لیکن میں اپنے ساتھ نیند کی گولیاں لے کر آیا تھا جیسے ہی وہ عامل آستانے سے باہر چلا گیا تب ہی میں نے جلدی سے دو گلاسوں میں وہ گولیاں حل کی اور ان کے پاس جا کر کہنے لگا یہ میرا شربت بچ گیا ہے آپ دونوں اسے پی لیں ویسے بھی گھر لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ دونوں خوش ہو گئے یوں غٹا غٹ انہوں نے شربت چڑھا لیا شربت پیتے ہی وہ دونوں ڈھیر ہو گئے تھے اب سامنے تین ہنڈیاں رکھی تھی جن کے اوپر لال رنگ کا کپڑا بندہ تھا ان میں سے کونسی ہنڈیاں میں وہ جنزادی قید تھی مجھے یہ کام جلدی کرنا تھا لیکن سمجھی نہیں آ رہی تھی پھر اچانک ہی میری نظر ایک نئی ہنڈیا پر پڑی یقیناً وہ جنزادی اسی میں ہوگی باقی دو ہنڈیاں تو بہت پرانی لگ رہی تھی میں نے اسی ہنڈیاں کو اٹھایا اور چپکے سے آستانے سے باہر نکل آیا تھا میں نے دیکھا آدھی رات کو وہ جنزادی میرا انتظار کر رہی تھی پھر میں نے وہ ہنڈیاں اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا کہ اب اس ہنڈیاں سے وہ جنزادی کیسے آزاد ہوگی یہ تو میں نہیں جانتا لیکن میں اس ہنڈیاں کو لے آیا ہوں مجھے یقین ہے کہ اسی ہنڈیاں میں وہ جنزادی قید ہے بوری جنزادی یہ سن کر بہت خوش ہوئی پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں ابھی اسے اسی جوگی بابا کے پاس لے کر جاتی ہوں وہ ہی اس کا کوئی حل بتائے گا تم نے میری اتنی مدد کی تمہارا بہت شکریہ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی یہ کہتے ہی وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اس کی مدد کی اب میں گھر آ گیا لیکن اگلے دن جو ہوا وہ میرے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا آمل کو سب پتہ چل گیا تھا وہ مجھے دھمکی دینے آیا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا کیونکہ میں نے اپنے آستانے پر کیمرے لگوا رکھے ہیں اور تم ہی یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آئے ہو اس کی بات سن کر میرے ہوش شڑ گئے تھے پھر اس رات میں امہ سے کہنے لگا کہ ہمیں جلد یہ شہر خالی کرنا ہوگا ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا در حقیقت تو میں آمل کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا پھر اسی رات میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا امہ سمیت چھوٹے بہن بھائی بھی حیران تھے امہ کہنے لگی تجھے کیا ضرورت تھی پرائے معاملے میں ٹانگڑ آنے کی اب دیکھ اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے میں امہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسی کی مدد کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے وہ بھی ہماری ضرور مدد کرے گا اب ہم ایک نئے شہر میں آ گئے تھے قرائے کے گھر میں رہنے لگے لیکن نوکری ڈھونڈنا بھی بہت مشکل تھا نا چار میں ایک مزدور کے طور پر کام کاج کرنے لگا کبھی مزدوری لگ جاتی تو کبھی نہیں زندگی بڑی مشکل سے کٹ رہی تھی یوں کئی سال گزر گئے اب میں پچیس سال کا ایک نوجوان بن چکا تھا لیکن ابھی تک ہمارے حالات ویسے ہی تھے چھوٹے بہن دھائی بھی بڑے ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی ہم قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے تھے اس بات کو کئی سال بیٹ چکے تھے اور میں یہ بات بھول چکا تھا لیکن جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اچانک ہی وہاں عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی ایسے لگتا جیسے کوئی رات کو زور زور سے ہس رہا ہو گھر میں پائل کے بچنے کی آواز اور کسی لڑکی کے ہسنے کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی اور تو اور یہ آواز امہ کو بھی سنائی دینے لگی تھی امہ کہتی یہ گھر آسیب زدہ تو نہیں ہے مجھے بہت در لگتا ہے چھوٹے بہن دھائی بھی خوف زدہ رہنے لگے پھر ایک دن یہ آواز آئی تو میں اس آواز کو سن کر کمرے سے باہر نکلا سہن میں عجیب سی حلچل محسوس ہوئی تھی شکر تھا کہ سب سو رہے تھے تبھی اچانک سہن میں موجود درخت کی شاخیں خود بخود ہلنے لگی کوئی تھا جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھو جو کوئی بھی ہے سامنے آ جاؤ ورنہ یہاں سے چلے جاؤ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو میں بلند آواز سے چلایا تھا تبھی اچانک دھیمی سی ہسی کی آواز آئی اور درخت کے پیچھے سے نکل کر وہ خوبصورت نیلی آنکھوں والی جنزادی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ اتنے سال بعد میرے سامنے کھڑی ہوگی تم یہاں میں اسے دیکھ کر حیران ہوا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ ایک بار پھر سے وہ انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکر آئی پھر کہنے لگی ہاں میں یہاں تمہاری خاطر آئی ہی کیونکہ تم نے کافی سال پہلے میری مدد کی تھی اور آج میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلی آئی کیا مطلب ہے اب میں حیران تھا مطلب یہ کہ میرا باپ میری شادی کر رہا تھا لیکن مجھے اپنے کوہ قاق میں کوئی بھی جنزادہ اچھا نہیں لگتا جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا اسی لیے میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اسی نوجوان سے شادی کروں گی جس نے مجھے اس آمل کی قید سے آزاد کروایا تھا میرا باپ اس بات پر راضی ہے اسی لیے اس نے مجھے اس گھر میں بھیج دیا ہے میں نے کہا لیکن اگر اس آمل نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ دوبارہ تمہیں اپنے پاس قید کر لے گا میں نے اسے ڈرانا چاہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا پھر کہنے لگی اس وقت میری عمر اور طاقت بہت کم تھی لیکن آج میں ایک طاقتور جنزادی ہوں اس جیسے دس آملوں کا بھی مقابلہ کر سکتی ہوں اس لیے مجھے کسی کا خوف نہیں پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا تمہاری وجہ سے میرے سارے گھر والے بہت ڈر رہے ہیں اس لیے دوبارہ اپنے موجود کی ظاہر نہ کرنا یہ سن کر وہ اداس ہو گئی پھر کہنے لگی کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر یہاں آئی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے یہ دیکھو میں وہاں سے خاص خزانہ بھی لے کر آئی ہوں ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں گے اس نے چمکتے ہوئے خوبصورت ہیرے جواہرات دکھائے تھے اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی پوٹلی تھی وہ سارا خزانہ اپنے کوہ قاب سے لے کر آئی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ سچ میں ہی یہ جنزادی مجھ پر عاشق ہو گئی تھی پھر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کروں گا لیکن ابھی نہیں پہلے میں اپنی امہ سے یہ بات پوچھوں گا اور ساتھ ہی تمہیں میرے جواب کا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور اسی درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئی اب میں سمجھ گیا تھا کہ میری وجہ سے وہ اس گھر میں رہائش بزیر ہے امہ جب بھی کہتی کہ مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو میں ان کی بات ٹال دیتا تھا لیکن آخر کب تک ان کی بات کو ٹالوں گا یہ سوچ کر میں کچھ پریشان سا رہنے لگا پھر اس دن میں کام پر گیا تو اچانک ہی مجھے کسی کی نظرے خود پر محسوس ہی جیسے ہی میں گھر کی طرف آنے لگا تو ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو میں حیران تھا جب بھی پلٹ کر دیکھتا تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا لیکن کسی کے بھاری مردانہ قدموں کی آوازیں میں اپنے پیچھے سن رہا تھا پھر جیسے ہی میں گلی کا موڑ مرنے لگا تو اچانک کسی نے مجھے آواز دی میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا چہرے پر مفلر لپیٹے اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے حد نفرت تھی میں اس کی آنکھوں سے ڈر گیا تو وہ کہنے لگا وہ جنزادی صرف میری ہے اس لیے اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا اور کہنے لگا کون ہو تم تب ہی اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا میں ایک جنزاد ہوں سالوں سے اس جنزادی کے عشق میں پاگل میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اس کی ضد ہے کہ وہ کسی آدم ذات لڑکے سے شادی کرے گی وہ ہمیشہ سے اپنے باپ سے کہتی تھی کہ وہ تم سے شادی کرے گی لیکن میں اس کی خاطر انسانوں کی دنیا میں جلا آیا میں تمہیں اس رادے سے باز رکھنا چاہتا ہوں کسی طرح اسے میرے حوالے کر دو میں اسے واپس اپنی دنیا میں لے جاؤں گا اگر تم نے اس سے شادی کی تو ساری زندگی تم ایک قید میں پھس جاؤ گے تم اپنے جیسے کسی انسانی لڑکی سے شادی نہیں کر پاؤ گے اس کی بات سن کر میں بری طرح پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا اب میں گھر آ گیا پھر اسی رات میں سو رہا تھا جب مجھے اپنے کمرے میں اس کی موجود کی محسوس ہوئی جیسے ہی آنکھیں کھولی تو وہ میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا اس کی آنکھوں میں چمک تھی وہ کہنے لگی میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں آخر تم مجھ سے کب شادی کرو گے اب میرے کانوں میں اسی جنزاد کی آوازیں آ رہی تھی میں اسے کہنے لگا دیکھو میں نے پہلے بھی تمہیں اس آمل کی قید سے بچایا تھا اب بھی میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی نہ کرو بلکہ اپنے ہی جیسے کسی جنزاد کے ساتھ شادی کر لو پھر تم بہت خوش رہو گی ہماری دنیا میں سبائی پریشانیوں اور غموں کے اور کچھ بھی نہیں ہے میری بات سن کر اس کا چہرہ کر گیا پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں واپس اپنی دنیا میں چلی جاتی ہوں لیکن میں کبھی بھی کسی جنزاد سے شادی نہیں کروں گی یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئی اب میں پریشان بھی ہوا کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس کے اچانک چلے جانے سے میں اپنے دل میں عجیب سی بیچینی محسوس کرتا تھا پھر میں اداس ہو کر بستر پر لیٹ گیا لیکن جیسے ہی صبح آنکھ کھولی تو حیران رہ گیا میرے تکیہ کے نیچے اس کی وہی لال پوتلی رکھی تھی جس میں اس کا قیمتی خزانہ تھا تو وہ سارا خزانہ مجھے دے کر چلی گئی ہے میں حیران رہ گیا تھا نہیں نہیں مجھے یہ خزانہ نہیں چاہیے اس سے پہلے کہ اما یا کسی دوسرے کی نظر اس پر پڑے میں اسی جن ذات کو یہ خزانہ لوٹا دوں گا پھر اس رات کام سے واپس آتے ہوئے میرا گزر اسی راستے سے ہوا جہاں پر وہ جن ذات مجھ سے ٹھکرایا تھا وہ اسی گلی میں موجود درخت کے اوپر رہتا تھا جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا پھر کہنے لگا کیا تم اس جن ذاتی کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو یہ تو ہمارے کوہ قاف کا خزانہ ہے میں جانتا ہوں کہ یہ اسی جن ذاتی کا خزانہ ہوگا میں گھبرا گیا اس کی بات سن کر کہ وہ یہاں نہیں آئی پھر اسے کہنے لگا وہ تو واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئی ہے کیونکہ میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا یہ سن کر وہ پریشان ہوا پھر کہنے لگا کہ لیکن ابھی تک وہ یہی پر موجود ہے کیونکہ میری طاقت جھوٹ نہیں کہتی میں نے اپنی طاقت سے پتہ لگوایا ہے کہ وہ جن ذاتی ابھی اسی دنیا میں موجود ہے لیکن اب وہ کہاں چلی گئی ہے تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جن ذات اس سے سچی محبت کرتا تھا تب ہی اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا اس کو پریشان دیکھ کر میں بھی ہو گیا تھا لیکن اس جن ذات نے یہ قیمتی خزانہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میرے لیے قیمتی وہ جن ذاتی ہے کسی طرح سے اس کا پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے اب میں پریشان ہو گیا کہ وہ کہاں چلی گئی ہوگی لیکن جیسے ہی شام کو گھر گیا تو حیران رہ گیا جب امہ کہنے لگی آج تو میں نے مولوی کو بلویا تھا مولوی صاحب نے آ کر گھر میں دم کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں آسیب ہیں مولوی صاحب نے اسے اپنے پاس قید کر لیا ہے اب کبھی وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہنے لگی کیا ہوا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا تو پھر میں نے اس جنزادی کا وہ قیمتی خزانہ امہ کو دکھایا امہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ کہنے لگی اتنا سارا زیور کہاں سے آیا پھر میں نے انہیں پوری بات بتائی جو اس گھر میں جنزادی رہ رہی تھی یہ وہی جنزادی تھی جو اس رات ہماری گھر آئی تھی اور آدھی رات کو وہ آمل اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ انسانی دنیا کی نہیں بلکہ جنات کی دنیا کی ایک جنزادی تھی امہ کہنے لگی لیکن مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی اب وہ مولوی نہ جانے اس جنزادی کے ساتھ کیا سلوک کرے تب ہی میں فوراں ہی مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں چھپکے سے کہنے لگا مولوی صاحب جلدی آئیں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے مولوی صاحب حیران تھے کہنے لگے کیا بات ہے نوجوان تو میں کہنے لگا آپ نے اس جنزادی کو کس چیز میں قید کیا تھا تو وہ کہنے لگے میں نے اسے ایک بوتل میں قید کیا تھا لیکن وہ بوتل میں نے اپنے ملازم سے کہہ کر ایک سمندر میں پھکوا دی ہے یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں اس مولوی صاحب سے کہنے لگا تو کیا اب وہ جنزادی کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہوگی نہیں بہت مشکل ہے وہ سرکش جنزادی آخر انسانوں کی دنیا میں کر گیا رہی تھی اسی لیے میں نے اسے قید کر دیا اب میں پریشان سا واپس گھر آ گیا تھا بڑی غلطی ہو گئی تھی پھر میں نے امہ سے کہا جب تک وہ آزاد نہیں ہوگی میں اس کا خزانہ ہرگز استعمال نہیں کروں گا اس کی یہ امانت آپ سنبھال کر رکھو امہ کہنے لگی وہ جنزادی تو بہت نیک تھی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی جو میں نے اسے قید کروا دیا ورنہ اب ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے میں بھی یہ بات سوچ کر اداس ہو گیا تھا در حقیقت میں کبھی بھی اسے قید کروانا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک دن میں اسی گلی سے گزرا اور مجھے اس جنزاد کا خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ وہ یقیناً مجھ سے اسی جنزادی کے بارے میں سوال کرے گا لیکن مجھے اس کی آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی ایسے لگتا تھا جیسے وہ یہاں سے چلا گیا ہو اب تو میں تقریباً روزانہ ہی یہاں سے آتا جاتا تھا لیکن کبھی بھی مجھے وہ جنزاد نظر نہیں آیا زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی کبھی کبھی اممہ کہتی کہ وہ اپنی امانت واپس لینے آئے گی بھی یا نہیں تو میں اداسی سے کہتا کہ اممہ وہ آزاد ہوگی تو اپنی امانت واپس لینے آئے گی ایک رات میں گھر کام سے واپس لوٹا تو اممہ کہنے لگی تم سے ملنے ایک لڑکا اور لڑکی آئے ہیں وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے میں حیران تھا کہ مجھ سے ملنے کون آ گیا پھر جیسے ہی میں ان کے سامنے گیا تو وہ دونوں اجنبی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی پھر وہ نوجوان کہنے لگا مجھے پہچانا میں نے نفی میں سر ہلایا تو لڑکی ہس کر کہنے لگی یہ ہمیں اس وقت ہی پہچان سکتا تھا کیونکہ اس نے ہمارا نیا روپ دیکھا ہے کیا مطلب ہے آپ کا اب میں حیران تھا تو وہ نوجوان کہنے لگا دراصل ہم وہی جنزاد اور جنزادی ہیں ہم دونوں نے شادی کر لی ہے ان کی بات سن کر میں اچھل پڑا تو کیا یہ آزاد ہو گئی تھی اب میرے مو سے بے اختیار یہی الفاظ برامد ہوئے تھے اس نوجوان جنزاد نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا ہاں اسے میں نے سمندر کی تہوں سے آزاد کروایا کیونکہ یہ اس بوتل میں قید تھی اس دن جب تم مولوی صاحب کے پاس گئے تھے تو میں نے تمہیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا میں چھپکے چھپکے تمہارے پیچھے ہی چل رہا تھا پھر مولوی صاحب نے جیسے ہی بتایا کہ اس جنزادی کو اس نے سمندر میں قید کر دیا تھا تو میں فوراں ہی اس کی تلاش میں نکل پڑا چالیس دن کی تلاش کے بعد بل آخر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا کیونکہ میں ایک طاقت پر جنات تھا اور اپنی طاقت سے ہر چیز کے بارے میں جان سکتا تھا پھر جیسے ہی میں نے اسے آزاد کیا تو یہ بہت خوش ہوئی اسے در حقیقت ایک نئی زندگی مل گئی تھی لیکن وہ تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی تمہارے گھر والوں سے اب وہ دشمنی پر اتر آئی تھی کہنے لگی کہ میں اس خاندان سے بدلہ لے کر رہوں گی میں اس نوجوان پر عاشق ہو گئی تھی انہوں نے مجھے قید کروا دیا میں نے ہی اسے سمجھایا کہنے لگا کہ بدلہ لینا اچھی بات نہیں اور ویسے بھی وہ نوجوان تو تمہاری گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھا آخر کار یہ میری بات مان گئی پھر اسے میں نے واپس کوہ قاق جانے پر مجبور کیا یوں میں اسے سردار کے پاس لے آیا وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھا پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ کسی نوجوان سے نہیں بلکہ اپنے ہی کسی جن ذات سے شادی کرے گی پھر اس نے میرا نام لیا تو میں بہت خوش ہو گیا یوں چند دن بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی یہ مجھے ملی ہے اب یہ کوہ قاف کی شہزادی بن چکی ہے کیونکہ سردار کا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے اور اس نے مجھے قبیلے کا سردار بنا دیا ہے ہم دونوں اب بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا پھر وہ جن ذاتی کہنے لگی جو تمہیں میں نے قیمتی خزانہ دیا تھا وہ کہاں ہے میں اس کی بات پر کہنے لگا کہ وہ میں نے ابھی تک حفاظت سے رکھا ہوا ہے میں جانتا تھا کہ وہ آپ کی امانت ہے اسی لیے میں نے اسے چھوا بھی نہیں یہ سن کر وہ خوش ہو گئی پھر وہ جن ذاتی کہنے لگی تم ایک نیک اور ایماندار نوجوان ہو تم نے پہلے بھی میری بہت مدد کی تھی اس لیے میں تمہیں وہی خزانہ انعام کی صورت میں دے رہی ہوں وہ تمہارا ہے تم اسے استعمال کر سکتے ہو یہ کہہ کر وہ مسکرادی تھی اس کی بات میں مجھے بہت خوشی تھی پھر وہ جن ذات کہنے لگا تم نے میری مدد کی اور یہ جن ذاتی مجھے مل گئی میں اس سے بچپن سے ہی بہت محبت کرتا تھا ہماری محبت کی تکمیل ہو گئی اسے انسانی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا لیکن اس کے ساتھ جو بھی حادثے ہوئے ہیں اب اس نے توبہ کر لی ہے کہ وہ یہاں کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھے گی آج ہم ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے ابھی تک مجھے ان کی خوشبو اس کمرے میں محسوس ہو رہی تھی تب ہی اممہ لوازمات اور چائے وغیرہ لے کر کمرے میں آئی تھی پھر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ کہنے لگی کہ یہ کیا وہ دونوں کہاں چلے گئے ارے جانے کا پتا بھی نہیں چلا میں اممہ سے کہنے لگا اممہ جس دنیا سے آئے تھے وہ اسی دنیا میں واپس لوٹ گئے کیا مطلب ہے تیرا کون تھے وہ دونوں پھر میں نے انہیں پوری بات بتا دی کہ اممہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنزاد تھے اور وہ لڑکی بھی ایک جنزادی ہی تھی وہ اس قید سے آزاد ہو گئی ہے اور اپنا سارا خزانہ ہمیں دے کر چلی گئی ہے نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک اداسی سی چھائی تھی کیونکہ وہ نیلی آنکھوں والی جنزادی بہت خوبصورت تھی شاید پہلی نظر میں دیکھتے ہی میرا بھی اس پر دل آ گیا تھا لیکن میں نے اس جنزاد کی وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا ورنہ وہ آج میرے ساتھ ہوتی امہ تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی انہوں نے تو کئی خواب بھی سجا لیے تھے کہ میں ایسا کروں گی ویسا کروں گی پھر ہم نے اس شہر میں ایک خوبصورت گھر خرید لیا واپس اس شہر میں ہم جانا بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ آمل کہیں اپنی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لے نہ لے آخر کو میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور جنزادی کو آزاد کروا کر میں نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا تھا کبھی کبھی میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ میرے ساتھ کس قدر عجیب معاملات پیش آئے تھے کسی کو یقین نہیں آتا کہ میرے تعلقات جنات کے ساتھ رہ چکے ہیں اب امہ مجھے کہتی ہے کہ شادی کر لو کیونکہ میری عمر تیس سال ہو چکی ہے اور میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے جبکہ مجھے کوئی لڑکی اچھی ہی نہیں لگتی شاید اس جنزادی کی معصوم خوبصورتی نے میرا دل جیت لیا تھا میں ہر لڑکی کے اندر اسی جنزادی کو تلاش کرتا ہوں جب وہ بھٹکتی ہوئی اس دنیا میں آ گئی تھی لیکن شکر تھا کہ واپس اب وہ اپنی دنیا میں خیریت سے لوٹ گئی ورنہ اس کے باپ کی کیا حالت ہوتی اگر اس کی اکلوتی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو میرے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو بھولانا تو بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی ماضی کی یہ حقیقت میں اپنے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سب میرے ساتھ پیش آ چکا ہے اگر کسی کو یہ بات بتاؤں تو شاید کوئی یقین بھی نہ کرے کہ کوئی جنزاد یا جنزادی میری زندگی میں انسان بن کر آئے تھے اور پھر میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے تھے میں اس بات کو اپنے دل میں ہی دفن کر چکا ہوں اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ